اسلام علیکم ایوریون چاند ویسا ہی تھا جیسا ہوتا ہے بے حد روشن ہمیشہ کے طرح بہت دور وہ اپنے کمری کی بارکونی میں کھڑی آسمان پر چمکتے خوبصورت چاند کو دیکھ کر کم رہی تھی کہہ رہی تھی اپنی زندگی کی کھیل کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کر رہی تھی اس کا دل بجھ گیا تھا ذہنی سکون چھین سا گیا تھا جس سے وہ ماسوم حسینہ خود بھی بے خبر تھی وہ تھک سی گئی تھی خدا جانے بے کون سی غلطی تھی جس کی اسے سزا مل رہی تھی راتوں کی نیند اس پر حرام ہوئی تھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ کب وہ چمکتا خوبصورت پر رونک چاند ایک سیہا بادل کی نظر ہوا بلکل اسی طرح جس طرح اس کی زندگی پر کسی سیہا بادل نے گھر کر لیا تھا جو اسے دن بدین کمزور اور بے بس کر رہا تھا زندگی پھر سے سازگار ہو گئی یہ اس کے لئے اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن سا تھا وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب پاس پڑے موبائل پر ہوتی بیپ کی آواز نے اسے اس سہر سے نکالا سر اٹھا کر چاند کو دیکھا جو ابھی بی سیہا بادل کی بارڈ میں چھپا پیٹھا تھا وہ سر جھٹک کر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی جس کی سکرین پر اب پرائیویٹ نمبر کالنگ جگمگا رہا تھا یہ دیکھ کر اس کا دل اندر تک کٹ گیا تھا آسو جو کب سے پلکوں کی بارڈ پر ٹھہر سے گئے تھے وہ لڑکڑا کر رکسار کو بھگونے لگے سکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر بے آواز خدا سے مخاطب ہوئی اے خدا بے شک تو تو سب دیکھنے والا اور جاننے والا ہے بے شک تو اس سے کچھ چھپا نہیں تو تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے خدا تو مجھے کسی چیز کی اتنی بڑی سزا دے رہا ہے اے میرے رب اے میرے رب العالمین مجھے نا چیز میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس سب کا مقابلہ کروں اے میرے پر رب میرے زندگی سازگار بنا دیں میری عزت وہ عبرو کو اپنی حفاظت میں رکھ آپا آپا کہاں ہے جانی پہچانی سے آواز نے اسے ان سوچوں کے چنگل سے نکالا جی آپا کے جان آپا یہاں ہے بالکونی میں وہ خود پر سے چاند کو دیکھنے لگی جس پر سے اب وہ سیہاں بادل چھٹ چکا تھا اور وہ پھر سے پورے آب اتاف سے چمک رہا تھا ایک سیہاں رات کو اپنی چاندنی جیسی شفاف وہ چمکدار کرنوں سے نواز رہا تھا آپا آپ یہاں ہیں جی آپا کے جان آپا یہی ہے کیا ہوا ہے میری پیار اسی گڑیا کو کیوں اتنا پریشان ہے آپا ماما نے آپ کے لئے دودھ کا گلاس بھیجائے آپ نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا آپ کی طبیر ٹھیک نہیں ہے نا وہ اداسی سے بولی وہ اداسی لڑکی جہ کب سے اداس کھڑی اپنی زندگی میں چلتی حل چل پر دل برداشتہ ہو رہی تھی اب اس نننی سے گڑیا کے آنے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے سے تھوڑی پر سکون ہوئی تھی پلوشا میری جان میری گڑیا میری بہن جب تم ایسی باتی کرتی ہو بلکل دادیاں ما لگتی ہو ہاں آپا آپ ہمیشہ ایسی مزاق کرتی ہے اڑاتی رہتی ہے وہ ناچھاتے ہوئے بھی بولی وہ مسکراہت لیے اس گڑیا کو دیکھنے لگی جو اب خفا خفا سے پاس پڑے جھولے پر بیٹھ گئی آپا کی جان ہی در دیکھو یوں ناراض نہیں ہوتے آپ تو میری پیاری گڑیا ہو میں مزاق کر رہی تھی پلوشا اس کو دیکھ کر مسکرا دی اور تھوڑا اوپر ہو کر اس کے سرک و گلابی رکساروں پر باری باری اپنا لمس چھوڑائی I love you so much میری پیاری آپا love you too آپا کی جان آپا چلیے نہ اندر چلیے دیکھے باہر کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے آپ نے شال بھی نہیں لی آپا کی جان میں ٹھیک ہو آپ چل کر سو آپا ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہے No آپا ابھی مطلب ابھی ہم ابھی اندر چلیں گے ماما نے دودھ بھیجائے آپ وہ پییں گی پھر مجھے کہانی سنائیں گی کیا میں آج آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں روم میں آتے ساتھ پلوشا نے پہلا سوال ہی یہی کیا جی میری جان کیوں نہیں کمرے کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے خاصا مختلف تھا لیکن سکون نہ باہر تھا نہ ہی اندر وہ کہتا ہے نا جب دل کی سرد زمین بنجر ہونے لگے تو کچھ محسوسی نہیں ہوتا کمرہ بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن ہر چیز بہت خوبصورت انتاز میں لگی تھی دائے سیٹ پر ایک جہازی سائز بیٹ جس پر لائٹ پنک اینڈ گری کلر کی بیٹ شیٹ سلیکے سے پیچھی ہوئی تھی سامنے ایک بک ریک تھا اور باہر جانی پر ایک چھوٹا سا ڈریسنگ میرر جس کے کچھ فاصلے پر ایک وارڈ روپ تھا آپا جی آپا کے جان کیا باتیں سو جاؤ صبح سکول بھی جانا ہے پلوشا نے برا سمو بنا کر دکھا چلو لیٹو شباش بیٹ پر اس کے لیے اپنے دائے سائٹ پر نرم وہ ملائم تکیا لگا کر دیا پلوشا میری جان ایک بات پوچھو جی آپا پوچھے آپ اجازت کیوں مانگ رہی ہیں پلوشا اگر میں آپ سب کو چھوڑ کر بہت دور چلی جاؤں اتنی دور کہ کبھی واپس نہ آسکو تو کیا آپ مجھ سے مس کرو گی آپا بہت دور مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی شاید پلوشا کے سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا وہ اپنی ہی دھن میں نا جانے اس سے کیا پوچھ پیٹی تھی آپا آپ کبھی بھی کہیں نہیں جائیں گی کبھی بھی نہیں کیا آپ کو میں اچھی نہیں لگتی کیا میں آپ کو تنگ کرتی ہوں اوکے پلوشا آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گی آپ مجھے کبھی مت چھوڑ کر جائیے گا ہم کیا کریں گے آپ کے بغیر پلوشا آپ کی بغیر مر جائیں اس سے پہلے کہ وہ ننی سی گڑیاں کچھ بولتی اس نے اس کے اپنی پھول سی نازک سی گڑیاں کو اپنی باہو کے حسار میں لے کر چھنپ دیا چپ میری جان چپ آئندہ ایسے باتیں کبھی مت کرنا اور خود اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے پھول سی گڑیاں سے ایسا سوال کیا کچھ دیر میں پلوشا کی بھاری سانسوں کو خود پر محسوس کرتے اسے نرم وہ نازک بستر پر لیٹ آیا اور باری باری اس کے پھولے گلابی رکساروں پر اپنا نرم وہ نازک سا لمس چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی اپنے خوبصورت اور نازک ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلاری تھی کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے خود بھی نہیں ان کی بادی میں اترنے لگی جب موبائل پر ہوتی رنگ نے اسے بے دردی سے اس سہر سے نکالا نا جانے کی تین ہی راتیں ایسی تھی جو بے بسی اور بے سکون سے گسری تھی ایک نظر پر لشا پر ڈالے جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی اس کے جاگ جانے کی ڈر سے موبائل لیے باہر بالکونی میں چلی گئی اتنے میں بیپ کی آواز نے سکرین پر ایک میسیج نمودار ہوا جسے وہ چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کی دو بار کی گئی کال کو اگنور کرنا اب اسے تیش دلات چکا ہوگا اور یہ میسیج اس کے لئے کسی خوفناک سزا کا ہی پیکام ہوگا اس کو اپنی جان سولی پر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی لڑکڑاتے قدم اٹھاتے وہ بالکونی میں پڑے آرام دہ جھولے پر کسی بے جان جسم کی طرح ڈہی سی گئی لیکن آرام تو شاید اب کہیں پر بھی نہیں تھا کب کپاتے ہاتھوں سے میسیج اوپن گیا او مائی لیٹل ڈو لگتا ہے کہ تمہیں اپنی اصلی روح دکھانا ہی پڑے گا میں شامیر حسن آفندی ایک بات بار بار کرنے کا عادی نہیں اور یہ بات میں مز عبرش دنیال خان بہت بہتر جانتی ہے امید ہے کہ تم سمجھ تو گئی ہوگی ایک تنزیہ مسکراہت کے ساتھ مخالف اپنی بات مکمل کر تاپون بن کر گیا وہ کم سین حسینہ جو کب سے دری سہمی اس کا پیغام پڑھ رہی تھی اب تکلیف برداشت نہ کرتے پلکوں پر پیچھے آنسوں کا بوجھ مجزد نہ برداشت کرتے انہیں بہانی لگی بلا شابہ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی لیکن قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا جو اس کی ہستی کھیلتی زندگی پر سیہاں گھٹاؤنے بسیرہ کر لیا تھا عبرش وہیں گھٹنوں میں سر دیئے کتنی دیر روتی رہی کسی کو معلوم نہ تھا واقعی تنہا اس سہرہ میں چل رہی تھی جہاں زندگی کے دوبارہ سازگار ہونے کی رمک نہیں نظر آ رہی تھی چانب بھی اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے رات اسی سہر میں ڈوبے بٹے گی طلو آفتاب کی خوبصورت وہ پر سوس کرنے ایک نئی صبح کا اعلان کر رہی تھی پرندوں کی چہ چہہٹ قدرتی موسے کی بیان کر رہی تھی اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر ماہ مارچ میں بھی سردی ہی بیان کر رہا تھا کمرے میں سوئی پلوشا کی نین میں کھلل کرنے کا موجب بھی یہی پرسوس کرنے ہی بنی تھی جو باہر بالکونی سے گزرتی اندر تک آ رہی تھی آباد تو ابھی نہیں پلیس تھوڑا اور سونے دینا وہ گننی گڑیا جو اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ اس کے آباد رات بھر اس کے ساتھ تھی ہی بھی یا نہیں مسلسل خود پر سورج کی کرنوں کو محسوس کرتے پلوشا نے اپنی گول بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کو نیم با کیے وہ اکلی ہی پلے خوبصورت سی مسکان اس کے ڈیمپل کی نمائش کی آہا میں تو آج رات آپا کے کمری میں سوئی تھی عبرش کو کمری میں ناپا کر پھر سے آنکھیں مون دے خود سے مخاطب ہونی لگی پلوشا گازیا نافری دی تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں عبرش دنیال خان جیسی آپا نیہا ماما جیسی ما اور دنیال خان جیسے بابا ملے لیکن میرے ماں باپ پاپا اس سے پہلے کے ذہن میں کوئی اور سوچ آتی وہ ننی سی گڑی آئیں جھٹکے سے اٹھتے اپنے سر پر ایک چپت لگائی اب بھی آپا ہوتی تو کہتی کہ پلو تم کتنا سوتی ہوں بلکل وقت کی پابندی کا نہیں پتا تمہیں کہ کتنا قیمتی ہوتا ہے عبرش خان کی نکل کرتی سامنے لگے ڈریسنگ میرر میں خود کے عکس کو دیکھتے مسکرانی لگیں لیکن اگلے ہی لمحے مسکراہت کئی سیمٹ سے گئی تھی آپا پلوشہ نے ایک دم اپنا رکھ موڑے بالکونی میں دیکھا جا عبرش خان کسی بے جان جسم کی مانین جھولے پر اسی طرح بیٹھی تھی کہ اگر کوئی ذرا سا بھی ہاتھ لگاتا تو گر جاتی پلوشہ پھٹی پھٹی آنکوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی ایک نظر ڈریسنگ میرر میں دیکھتی وہ ایک نظر عبرش خان کو آپا وہ پر جوش انداز میں پکارتی بالکونی میں جانی بڑی آپا آپا جان اپنے نننے سفید گلابی ہارٹ ڈرتے ہوئے عبرش خان کے رکسان کو لگانے لگیں آپا جان میری پیاری آپا کیا ہوئے آپ کو عبرش کو نہ اٹھتا پا کر پلوشہ روتے ہوئے اندر کو بھاگتی زور زور سے چکنے لگیں ممہ ممہ بابا جان وہ ایک نظر عبرش پر ڈالتی کمرے سے باہر کی جانی بڑی دنیال صاحب کا گھر بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن جدید تریس کا بنا ایک خوبصورت گھر تھا اوپر کی جانی دو کمرے تھے ایک ان کی بیٹی ان کی عزت و زندگی عبرش دنیال خان کا اور ایک ننی گڑیا پلوشہ جو ان کی بہن کی آخری نیشانی تھی کمرے سے باہر نکلتی وہیں سیڑھیوں پر کھڑی پلوشہ زور زور سے رونے لگی ممہ بابا جانی دنیال صاحب جو صبح کی چائے کے ساتھ اکبار پر ملک بھر کی خبروں کا متعلق کرنے میں مصروف تھے ایک دم پلوشہ کی تکلیف سے پر آواز ان کی سماتوں سے ٹکرائیں اتنے میں نیہا بیگم جو ملازمہ کے ساتھ کیچن میں صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی پلوشہ کی روتی آواز کو سنتے تیز تیز قدم لیتی کیچن سے باہر سیڑھیوں کی جانی بڑی اور پہلی سیڑھی پر کھڑے ہی اس سے سوال کرنے لگی کیا ہوا ہے میری گوڑیا کو کیوں رو رہی ہے مم ممہ ممہ آپ پلوشہ کو یہ روتا دیکھتے اور بار بار نظر اوپر کی جانی لے جاتے دیکھ کر نیہا بیگم کو کچھ غلط ہونے اس کا احساس ہوا نیہا بیگم دل پر ہاتھ رکھے تیز تیز قدم اڑھاتی اوپر کی جانی چل دی دنیال خان جو خود ابھی معاملے کو سمجھنے میں سمجھ نہیں پائے تھے پلوشہ کی آدھی ہے دوری باتوں اور نیہا بیگم کے ایک دم سے اوپر جانا انہیں بھی پریشان کر گیا اکبار سامنے میز پر رکھتے اوپر کی جانی اوپر جانے کی گھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ابریش ابریش میری بچی میری بیٹی آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو میری جان نیہا بیگم ابریش کو شانوں سے پکڑے سیدھی کرنے لگی اس کے نازک سے وجود کو ہلانے لگی جو ناجانے کتنی دیر سے بخار میں تپ رہی تھی کیا ہوا ہے نیہا جو ابریش پر جھوکے سے ہیلا رہی تھی اپنے پیچھے دنیال صاحب کے آواز کو محسوس کیا اور ایک دم سے پیچھے ہوتی روتے ہوئے دنیال صاحب کو بازوں سے تھام گئی تھی دنیال دنیال دیکھئے ہماری ابریش کو کیا ہوا ہے دیکھئے آنکھیں نہیں کوڑی ہے دیکھئے بخار میں جل رہی ہے میری بچی اللہ یا اللہ ابریش کو کیا ہو گیا نیہا نیہا ریلیکس میں دیکھتا ہوں کچھ نہیں ہوگا پریشان نہیں ہو آپ پلوشہ کو دیکھئے کافی ڈر گئی ہیں ایک نظر پلوشہ کو دیکھتے وہ کمرے میں ہی ڈری سہمی کھڑی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اس منظر کو دیکھ رہی تھی ابریش آنکھے کھولو بیٹا دنیال صاحب پیار سے اس کے بخار سے تپتے چہرے کو تھپکنے لگیں ابریش بیٹا اور اگلی ہی لمحے اس کے نازک وجود کو اپنے بازوں میں لیے کمرے میں جہازے سائز بیٹ پر لٹایا اور خود پاس ہی بیٹھتے پھر سے اس کے پکانے لگیں ابریش ابریش منی جان اٹھو بیٹا دیکھو پلوشہ کتنی در گئی ہیں تمہاری ممہ بھی تمہاری یہ حالت دیکھتے کب سے رو رہی ہیں اس کے وجود میں کوئی سرسراہت محسوس نہ کرتے جھک کر پیشانی پر ایک شفت بھران لمس چھوڑتے خود باہر ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے ممہ پلوشہ جو کب سے اپنی نازک ہاتھ نیہا بیگم کے ہاتھ میں دیے کھڑی تھی نیہا بیگم کو پکارنے پر انہیں اس سہر سے انکالا نیہا بیگم کچھ بولتی تو نہیں لیکن پلوشہ کی طرف دیکھنے لگی وہ ننی گوڑیا نیہا بیگم کی نظرے خود پر دیکھتے سر جھکائے بہت معصومیت لیکن ایک تکلیف اور خوف سے اپنی بات مکمل کرنے لگی ممہ کیا بریشاپا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے جیسی پلوشہ کی ممہ اللہ مہا کے پاس اس سے پہلے کہ وہ ننی گوڑیا اپنی بات مکمل کرتی نیہا بیگم نے اس ننی گوڑیا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اگلے ہی لمحے نیچے جھکتی اس کا اپنی باہو کے حسار ملے تیورونے لگی نہیں میری جان ایسے نہیں کہتے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے باری باری چھومنے لگی میری جان میری بچی آپ پس سو رہی ہیں ان کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے نا ابھی ڈاکٹر انکل آئیں گے خان ڈاکٹر کو لیے روم میں داخل ہوئے تھے کمرے میں اندھیرہ کیے وہ شخص اپنی آرام دا کرسی پر آنکھیں مون دے نہ جانے کون سا طوفان یہ بیٹھا کہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتا زور اور شور سے ہسنے لگا کوئی اور دیکھتا تو اسے پاگل کہتا مجھے انکار مجھے شامیر حسین کی بات کا انکار شامیر حسن کی بات کا انکار اور پاس پڑے وائن کی بوتل سے ایک گلاس میں اپنا فسندیدہ جام انڈلنے لگا اس سے پہلے کہ اس گلاس کو لبو سے لگا تھا پاس پڑے سگریٹ کو سلگایا میں شامیر حفرن دی میرے آگے کوئی چڑیا نہیں پر مار سکتی تم کیا چیز ہو ایک زوردار کہکاں لگا تھے سامنے چمکتی سکرین پر عبرش کی تصویروں کو دیکھتے اپنے دل کی پیاس کو بچھانے لگا دنیال صاحب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے میں نے ان کو سکون کا انجیکشن دے رہے دیا ہے کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا آپ ان کی خورا کا خیار رکھے کمزوری کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے دنیال صاحب ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ روم سے نکلے تھے عبرش میری بیٹی تم نے ہمیں کتنا ڈرا دیا تھا نیہا بیگم ابریش کے پاس بیٹی خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ ان کی بیٹی ٹھیک تھی کوئی خطرے والی بات نہیں تھی لیکن اس کی یہ حالت کمزوری کی وجہ سے ہوئی یہ ماننا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا ہانیا کچھ تو خیال کرو میں کیسے تمہارے بگر رہوں گا تم ہمارے ساتھ کیسے یہ سب کر سکتی ہو میرا نہیں تو ہمارے بچے انہی کا سوچ لو شاہمیر کے بارے میں ریہا کا کیا قصور ہے ہانیا مت کرو ایسے میں کیسے کیسے رہوں گا تمہارے بگیر حسن پلیز بس کر دو ہمیشہ ایک ہی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا میں اکیلا کیسے انہیں سمحالوں گا یہ وہ وہ سنگ دل عورت اس شخص کی نکل کرتے اسے یاد دلانے لگی تھی مسٹر حسن آفندی تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کیسے رہو گے یا تمہاری بچے کیسے رہنگے ویسے بھی یہ بچے میرے پاؤں کی زنزیر نہیں بن سکتے تم نے انہیں کیسے رکھنا ہے یہ تمہاری مرضی ہے لیکن خدا رہ تم مجھے آزاد کر دو مجھے اب گھٹن ہوتی ہے ہونے لگی ہے مزید میں یہاں رہ کر اپنی خوشیاں وہ زندگی برباد نہیں کر سکتی تمہیں تمہارے بچے مبارک کیا کیا کہا تم نے ہانیا کس قسم کی عورت ہو تم اتنی نفرت اتنی خودگرزی حسن غصہ اور حیرانگی جیسے عالم میں اپنی جگہ سے قدم اٹھا تھا ہانیا کو شانوں ستھا میں اپنے رو برو کھڑا کر چکا تھا ہاں اب بولو ہانیا کیا آکر کیا کیا کہنا چاہ رہی میرے بچے صرف میرے ہیں کیا تمہارے کچھ نہیں لگتے ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کیا اور شادی کے ساتھ سالوں کے بعد تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے ہانیا کیوں آخر کیوں کیوں تم اپنے لئے محبت میرے دل میں کم کر رہی ہو میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی میں تمہیں پسند نہیں تھا لیکن مجھے لگا آئندہ وقتوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا ہانیا دیکھو دیکھو اس گڑیا کو پاس جہازی سائز بیٹ پر سوئی اس ننی سی گڑیا کو دیکھنے لگے جو بالکل کسی ننی گڑیا کی مانند ہی لگ رہی تھی دو ماہ کی ریہا کسی پریوں کی پرستان میں گھوم رہی تھی ایک قدم پیچھے لیتے اب گوھر سے ہانیا کو دیکھا بتاؤ ہانیا کیا تمہیں اس کا بھی خیال نہیں جو ہمارے جائز لمحوں کی نشانی ہے ہمارے بچے ہماری زندگی حسن پلیز بہت ہوا تم اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ میں تمہاری لیے بنی ہی نہیں تھی تمہاری زد کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سال بر بات کر لیے نفرت ہے مجھے تم سے تمہارے ساتھ منسلک ہر رشتے سے حسن آفندی کے دل میں ایک ٹھیسی اٹھی بے شک ہانیا بہت ہوا میں ہارنے لگا ہوں دیکھو مجھے دیکھو حسن ہار رہا ہے میں گلت تھا ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا میں نے تمہاری زندگی کے ساتھ سال بر بات کر دیا اور شکر گزار ہوں تمہارا کے میرے زندگی کے ان ساتھ سالوں میں تم نے مجھے ایک لمحے میری حیثیت بتائی نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو میں مزید تمہارا گنے گار نہیں ہو سکتا حسن نوحانیا آج ہم دردی مت کرنا آج بہت ہی مت کی ہے پلیز آج رہی آج تمہیں تمہاری آزادی کے پروانی مبارک ہو میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے علائدگی کے لینے کیلئے کوٹ کے چکر لگاؤ میں تمہیں خود اس رشتے سے آزاد کر دوں گا بس اتنا کہوں گا کہ تم آج ہی چلی جاؤ جانا ہے تو آج ہی سہی میری حمد جتنی آزمانی ہے آج ہی آزمان لو میری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو ہر وہ خوشی ملے جو میں تمہیں نہیں دے سکا ذہنی وہ کل بھی عذیت لیے حسن آفندی کمرے سے نکلتے گئے قدم تب رکے جب بہار کھڑے ننے سے بچے کو دیکھا جو اپنی درمیانی وہ شہد رنگ آنکھوں سے کئی سوال لیے کھڑا تھا حسن نے جھک کر اسے باہوں میں بھر لیا لیکن کچھ نہیں بولے اور ایک جھٹکے سے اٹھے قدم آگے کو بڑھ گئے ڈیڈی حسن کے چلتے قدم وہیں رک گئے تھے لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا تھا شہمیر اپنی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اپنے باپ کے روبرو کھڑا ہوا ڈیڈی کیا ہوا ہے کچھ نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ڈیڈی ممی نے آج پھر سے کچھ کہا ہے ان کی گھر کے لڑائی جھگڑے تو ہر روز کے تھے جس میں نیہا ہمیشہ چھوڑ دینے کی بات کرتی چھیکتی چلنا تھی ڈیڈی بتائیے نا ممی ہمیں یہاں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے حسن نے بنا نظریں ملاتے وہاں سے جانا مناسب سمجھا لیکن سامنے بھی تم ابھی بہت چھوٹے ہو ابھی نہیں سمجھو گے جاؤ اپنی ممہ کے پاس جاؤ آج ان کے پاس رہنا بہت اچھا وقت گزارنا اور خود وہاں سے باہر کو قدم بڑھا دیئے ممی کیا میں اندر آ جاؤں کیوں کیا مسئلہ ہے ہانیہ بیگم نے بینا اجازت دیئے اس ننے بچے سے سوال کر ڈالا ممی کوئی مسئلہ نہیں ہے ممی ہم کہیں جا رہے ہیں ہم کون ہم نہیں صرف میں میں جا رہی ہوں ہانیہ جو اپنے سامان پیک کر رہی تھی ایک نظر اسے گوھر سے دیکھے جواب دیا لیکن ممی ہم کیسے رہیں گے آپ کی بھی گئر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اپنے باپ کو کہنا کہ تم لوگوں کے لئے نئی ممی لے کر آئے اور اب جاؤ یہاں سے لیکن ممی ہماری ممی تو آپ ہیں بہت معصومیوں سے جواب دیتے شاہمیر نے آگے بڑھ کر ہانیہ کی گرد پاہی ہائل کی اب نہیں ہوں چاؤ یہاں سے نو ممی پلیز نو شاہمیر رونے لگا ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتی ہانیہ نے اس ننے سے بچے کے مو پر تھپڑ رسید کی شاہمیر جو اس عمل کے لئے تیار نہ تھا دور چل کر گرا اور بری طرح رونے لگا پاس ہوتی ننی گڑیا بھی اب زور و شور سے رونے لگی تھی بس اس کی کمی تھی ہانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے حسن کو کونسا گناہ کی سزا تھی تم حسن کاش میں تم سے شادی نہ کی ہوتی تو آج یہ سب ایسے نہ ہوتا ریہا کو روتا دیکھ کر وہ گھر کی میٹ کو آواز دینی لگی رکشندہ رکشندہ جی بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ آج کے بعد میں تمہاری بیگم صاحبہ نہیں ہوں بیگم صاحبہ وات اب میں تمہیں جواب دوں گی یہ بچوں کو لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے جی بیگم صاحبہ سوری جی میں لے جاتی ہو شاہمیر بابا چلیے چلی آئیے نو میں نہیں جاؤں گا حانیہ نے خان جانے والی نظروں سے اس روتے میں بچے کو دیکھا لگتا ہے کہ بھول گئے ہو کہو تو آو پھر ایک نظر رکشندہ کو دیکھتی گھرنے لگی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو لے جاؤ یہاں سے جی بچاری ملازمہ حانیہ کے ڈر سے دونوں بچوں کو لیے کمرے سے نکل گئی تھی وہ دن تھا جب شاہمیر حسن کا دل مرسا گیا تھا محبت جیسے جذبی سیاری ہو گیا تھا وہ پانس سال کا بچہ محبت کرنا بھول گیا تھا گزرے وقت تو اس میں اس کی نفرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا وہ پانس سال کا بچہ اسی دن بڑا ہو گیا تھا حال نہیں نہیں پلیز نو لیو می میں نے کچھ نہیں کیا ابرش ابرش میری بیٹی آنکھیں کھولو کچھ نہیں ہوا ہے میں یہاں ہی ہوں تمہاری ممہ یہی ہے نیہا جو کب سے اس کے پاس بیٹی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی ایک دم سے اس کے ایسے چلانے سے اسے مزید پریشان ہو گئی ممہ ابرش مندی مندی آنکھیں کھولے اپنی ماں کو دیکھنے لگیا اور اگلے ہی لمحے اٹھتی اپنی جسمانی تکلیف بھلائے اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی ممہ ابرش مر رہی تھی ممہ وہ آ گیا ابرش میری جان میرا بچہ میری زندگی کون آ گیا ہے کیا کہہ رہی ہو میری جان برا خواب تھا کچھ نہیں ہوا دیکھو پلوشا کو دیکھو دیکھو وہ کتنا ڈر گئی ہے ابرش ماں سے الگ ہوتی پلوشا کو دیکھنے لگی آپا ابرش پلوشا کو باہوں میں لیے رونے لگی ابرش میری جان بس چک بلکل چک برا خواب تھا نیہا کب جانتی تھی کہ یہ خواب ہی ان کی بیٹی کی زندگی کا حقیقی حصہ بن چکا تھا ممہ مجھے چھوڑ کر مچ جائیے گا ممہ کی جان کیا ہو گیا ہے ہم سب یہاں ہی ہیں کوئی کہیں نہیں جا رہا چلو آب آرام کرو میں یہی ہوں میں تمہاری لیے سب بنا کر لاتی ہوں تم آرام کرو نو ممہ نو ڈر کے مارے ہاتھ تھام گئی تھی ابرش بیٹا میڈیسن بھی تو لینی ہے جب تک کچھ کھاؤ گی نہیں کیسے ٹھیک ہوگی نیا بیگم ایک پیار بھرا پیشانی پر لمس چھوڑ دی پلوشا کے ساتھ کمری سے چل دی ابرش جس کی انکہوں کا مرکز سامنے لگی پینٹنگ تھی اسی سہر میں ڈوبے تھی کہ موبائل پر ہوتی بیل نے اسے سہر سے نکالا پاس پڑے موبائل کو ایک نظر دیکھا پرائیویٹ کالنگ جگ مگا رہا تھا کپ کپ آتے ہاتھوں سے موبائل کان کو لگایا ہیلو مائی ڈیو وہی ہمیشہ والا انداز ابرش کیسے نہیں پہچان سکتی تھی وہ تو اس کی زندگی کا سیہا باپ تھا واو میری جانے بار میں ہی کال ریسیف کرنی لگتا ہے کہ میرے رات والے میسج کا خاص اثر ہوا ہے گوڈ ویری گوڈ مائی بیبی ابرش چھپ کیے آسو بہاتی رہی مخالف کی گرج سے روح تک کام گئی تھی کچھ بولو گی لہجہ اتنا سکتا کہ جان جاتی محسوس ہوئی جی ہم یہ چیز تمہیں پیار کہاں سمجھاتا ہے میری آج شام میں تمہیں لینے آوں گا نہیں نو نہیں نا نہیں ہاں معلوم ہے نا کہ کس سے بات کر رہی ہو شامیر حسن آفندی سے جس نے نا سننا نہیں سکھا نہیں کا نتیجہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ تمہاری سات نسلے تک یاد رکھے گی لیٹی لٹیو تمہاری نہیں ہماری ہماری نسلے کیونکہ تم صرف اور صرف شاہمیر حسن آفندی کی ہو صرف شاہمیر کی شام پانچ بچے تیار رہنا وہ ایک ایک کہاں لگا تھے فون بند کر چکا تھا اور عبریش اپنی چیک دبائے رونی لگی شگفتہ بیگم باز آ جاؤں ہوش کے نہ کھن لو کیوں آنکھیں ہوتے ہیں بھی بھی اندھی بنی بیٹھی ہو اے تشام صحابہ آپ چھپ رہا کریں بتائیے کیا غلط ہیں کیا غلط ہیں اس میں کیا اگر کاشان کے لیے میں عبریش کو پسند کرتی پسند کونسی پسند یہ جھوٹ اور فریب کسی اور کو دو تمہارا مقصد صرف انتقام لینا ہے اور تم ایسی اندھی ہو گئی کہ اپنے بچوں کی زندگی برباد کرنی چلیں اے تشام بس کر دیں بہت ہوا اندھی میں نے یہ آنکھیں آپ نے بند کر رکھی ہیں ہیلو واتس اپ گائز کاشان جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے سے نکلتا کچن کی جانی بڑھ رہا تھا کہ باہر ٹی وی لاؤنج میں اپنے ماں باپ کو بیٹھے دیکھا تمہیں آ گیا مام بتائیے کیا بات ہو رہی ہے کچھ نہیں تم بتاؤں میں کیا بتاؤں میں ٹھیک سنگل بندہ ایک آدھ بیوی کے خواہش لیے بیٹھا ہوں ایک ابصورت سا ونک دیتا سر کھجانے لگا برخوردان شرم کروں ایک فلق شکاف کہکا گنجا پاپا ایم سیریس کاشان احتشام علی تھا شرار دیا اور اپنے باپ کا لانڑلا بیٹا دیکھا میں بھی تمہارے باپ کو ابھی یہی کہہ رہی تھی سچ میں مام کاشی اپنی گری چمک دیا کو کو پورا پھیلاتا حیران کی نظروں سے دیکھنے لگا ہاں ملی جان سچ کاشان لڑکیوں کی طرح شرمہ نے شرمہ تے سر جھکا گیا کاشان شگفتہ بیگم نے کاشان کو اپنی طرف متوجہ کیا جی مام کاشان بیٹا میں اور تمہارے پاپا تمہاری لیے عبرش کے بارے میں سوچ رہے تھے what یہ کیا کہہ رہیا ایسے کہ نہیں ہو سکتا پاپا آپ بھی کاشان کو تو جیسے صدمہ ہوا تھا ایک سوالیاں نظر اپنے باپ پر ڈالے چہرہ دوسری جانت کر گیا no میری بیٹا ہے مجھے ایسے مت دیکھو اپنی ماں سے پوچھو اپنی ماں سے اس میں نہ ہر بات ہے نہ دو بار بولی گئی ہے آنکھے بند کیے بیٹھی احتشام صاحب افسوس کرتی نظروں سے شاگفتہ بیگم صاحبہ کو دیکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے کاشان اپنے باپ کو جاتا دیکھ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا جسے کئی سوال ہو کاشان اس میں غلط کیا ہے مام اس میں صحیح بھی کیا ہے میں عبرش کو کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا مام آپ کیسے بھول سکتی ہے کیا آپ بھول گئی بھول گئی کہ وہ بھائی کی محبت شٹ آب کس خوشی کی بات کر رہے ہو کس نے کہا کہ تم اس لڑکی کو خوش رکھو گے میں تمہاری خوشی کے لیے لا بھی نہیں رہی مد بھولو کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے مام پلیز فور گوٹ سیک میں آپ کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا اور بھائی کو اس سب کے بارے میں پتا ہے کیا کاشی نے سوالیاں نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا وہ کبھی ایسے نہیں ہونی دیں گے ان کو کتنی تکلیف ہوگی کبھی سوچا ہے یہاں سب کو اپنی زندگی کی پڑی ہے میرا کیا ہے کاشان کو اپنے پیچھے جانی پہچانی سے آواز محسوس ہوئی بھائی آپ ہاں میں کیوں اچھا نہیں لگا میرا یہاں نا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے بھائی دیکھئے نا دیکھئے مام کیا کہہ رہی ہے تلال قدم اٹھا تھا کاشان کے روبرو ہوا ہاں میں نے سن لیا ہے بھائی آہ تو بھائی تو آپ مام کو کہیے نا سمجھائیے دیکھئے وہ قلت کہہ رہی ہیں ایسے کیسے کر سکتی ہیں تلال ایک تکلیف سے پر لہجے میں دانت پیس کر بلا جنٹلمن کیا غلط ہے ہاں کیوں پریشان ہو رہے ہو تمہیں جیسا کہا جا رہا ہے کرلو what بھائی seriously کاشان نے سوالیاں نظروں سے دیکھا پہلے اپنی ماں اور پھر بھائی کو بھائی آپ تو محبت کرتے ہیں نا اس سے یہ کیسی محبت ہے آپ کی گیرت کیسے گوارہ کرے گی کاشان بھائی چلائیں گے مت چلاؤں گا اور ہاں تمہاری یہی فیصلہ ہو رہا تو ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں رہوں گا تلال پیٹا بس کرو ابھی یہ جذباتی ہو رہا ہے سمجھ جائے گا شگفتہ بیگم نے ماملہ سنگین ہوتے دیکھ کر آگے کو بڑھیں جذباتی مائی فوٹ تلال نے کھا جانے والی نظروں سے کاشان کو دیکھا اوکے بھائی خوش رہے کاشان قدم اٹھا بڑھاتا چند انچ کے فاصلے پر کھڑا ہوتا اپنی گرے آنکھیں نکالے تلال خان پر گارنے لگا صحیح جو کچھ صحیح جو کچھ کل تھا آج بھی وہی ہے میں کچھ بھی کر کے تلال احتشام علی نہیں بن سکتا میں کاشان احتشام علی جس کے حصے میں ہمیشہ بھائی کی بچی ہوئی چیزیں ہی آئی ہیں اور آئی گی آپ کو آپ کی موت جیت مبارک بھوم مجھے کوئی اعتراض نہیں آنکھوں میں نہ میلیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا جبکہ تلال خوشی سے کسی پاگل انسان کی طرح باہو کو کھولے گول گول گھومنے لگا موم اب ہماری جیت ہوگی اب میں بدلانوں گا اب مجھے خوشی ہوگی اپنی ہی دھون میں تلال نے نہ جانے کیا کیا زہر اگل رہا تھا اپنے فارم ہاؤس کے کمرے کمرے میں مقصوص میں بیٹھے نہ جانے کب سے سگریٹ پر سگریٹ سلگائے اس سے افادیت حاصل کرنا تھا اپنی ہی سوچوں کے مہور میں تھا جب دروازے پر ہوتی دستک نے شاہمیر حسن آفندی کو اس کی سوچوں سے نکالا کون جیم سر میں اکرام کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولے کوئی پیغام دینے کی گھر سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے سامنے تمام الفاظ ختم ہو جاتے آواز کپنے لگتی ہاں بولوں آنکھوں میں سرکی لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا سر وہ دانش سر آئے ہیں دانش آیا ہے جی سر تو میرا موہ کیا دیکھ رہے ہو یہیں بھیج دوں جی ویٹ تمہیں سنائی نہیں دیا کیا میں نے کیا کہا آگے بڑھتے ملازم اکرام کے موہ پر تھپٹ رسید کیا تمہاری جرت کیسی ہوئی دوبارہ سوال کرنے کی میں شاہ میرا حسن آفندی ایک بات کو دوبارہ کرنے کا آدھی نہیں نہ مجھے نہ پسند ہے اور نہ ہی اپنی کہی بات کو دوبارہ کہنا پسند ہے اکرام جو اس حملے کیلئے تیار نہ تھا خود کو سمال نہ سکتے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا آئی تنگ ناو یو انڈرسٹینڈ نیبر اگین یہ کہتے ہوئے خود وہاں سے باہر کو بڑھ گیا دانش جو کب سے انتظار میں تھا کہ سامنے سے شاہ میر کو آتا دیکھ کرو مسکرا دیا واہ یار ادھر ہی ہے تو مجھے لگا محبت کے سہر میں ڈوبے کسی دربار میں ملے گا شٹا شاہ شاہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے اپنی بات کہی فضول بقا مت کرو شاید تم بھوڑ رہے ہو کے فضا میں ایک فلک شکاف کہہ کہا گنجا بس بس پتہ ہے کہ میں شاہ میر حسن آفندی بات کر رہا ہے شاہ ایک شہد رنگ آقوں کو سکیڑ کر اس حدا سے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کی جانبہ دیکھتے ہستے رہے بے شک وہ ایک بہت خوبصورت وہ مردانہ مجاہت رکھنے والا اوچھا لمبا خبر انسان تھا چمکتی شہد رنگ آقے اوچھی لمبی ناک اور درمیان رنگ اور سب سے زیادہ جو اس کو حسین ظاہر کرتا تھا وہ اس کے قدرتی سیاہ وہ بورے بال جنہیں کسی بھی قسم کی کلر یا ہائی لائٹ کی ضرورت نہ دیں چل یار اگر گھر پر رہ رہے کر اپتاہت نئی ہونے لگی ہے دانش نے ایک دم حیران کی نظروں سے اسے دیکھا واہ بھئی واہ کیا بات ہے دوست جو جناب صاحب سے ملنے آیا ہے بچا یہ کہ خاتر مدارت کی جائے باہر چلو واہ واہ کیا حضرت ہے خبیز انسان اب کھڑا کھڑا کیا بکواسی کرتا رہے گا ارے تُو نے بیٹھنے کا کہا ہی کب تھا اوکے رائٹ شاہ نے بازو بھاندی اسے بگاور سے دیکھا ایک دم کسی اور ایک دم کسی خیال کے تحت اپنی بات کہی دانش وہ کیا ہے نا کہ ڈرنک تو پیے گا نہیں چائے میں تیری کو انہیں گیا پیلاؤں گا نہیں چل کافی شاپ چلتے ہیں دانش کفیب سے نظروں سے دیکھتا کندھیں اچھکا تھا جی بھو میں ہاتھ ڈال گیا تھا چل پھر ویسے بھی میں کبھی تُس سے جیتا بھی ہوں نیہا بیگم دانیال خان کے مخاطب کرنے پر نیہا بیگم کی کچن کی جانی پڑھتے قدم رکھیں جی کہیے نیہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے دانیال صاحب سب حیرت سب خیریت ہے نا ہاں ابھی تو خیریت ہے آپ ادھر آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں دانیال صاحب نیہا بیگم کو ہاتھ پکڑتے ہوئے پاس پیٹھے سوفے پر ہی بیٹھ گئے کافی کا کپ لبو سے لگائے دانیش سامنے کسی چیز کو اپنی نظروں کے حسار میں لیے تھا جب شاہمیر کی آواز اسے سہر سے نکل نکالا کیسے کمینا دوست ہے تو یا یہ بھول گیا کہ تیرے سامنے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے دانیش اس کی بات پر ہسی دپا گیا سوری کوئی سوری نہیں یہ بتا کدھر گم ہے کہ تجھے شاہمیر حسن آفندی نظر نہیں آرہا شاہ نے بہت مگرور سے انداز سے اسے اپنا کالر چھڑک کر کہا تو کہے تو میں چلا جاؤں کفیق سے نظروں سے دیکھا نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے بس تو اس سے بات کرتے بھی تو تھوڑی احتدام لازم ہے احتیاط بات تو اچھی ہے لیکن کبھی عمل بھی کیا کر خیر بتا جو کام کہا تھا وہ ہوا جی باس ہو گیا شاہمیر یار تو وہ کرنا کیا چاہتا ہے آگے کو جھکتے لبوں پر انگلی جمع گیا تھا سوال نہیں چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہت گائب ہوتے اب مکمل سنجید کی تھی چل اب میں چلتا ہوں تو خود چلا جائے وارڈ خود دانش کو تو صدمائی ہوا تھا اس کی بات سے کیوں کوئی مسئلہ ہے خود جانی میں گھرتی نظروں سے سوال کیا اور خود پاس پڑی کارلی کی کی لیے موبائل اور والیٹ لیتا وہاں سے وارک آٹ کر گیا یا اللہ کیا ہے یہ انسان پل بھر میں انداز بدل جاتا ہے دانش نے اوپر کی جانب نظر اٹھاتے ہوئے جسے سوال کیا تھا اور پھر سر جھٹکتا کب میں بچی کافی کو لبوں سے لگایا گیا تھا شگفتہ کا فون آیا تھا آہا سچ میں کیا سچ میں شگفتہ بھابی نے کی ختم کر دی ہے کیا کیا انہوں نے معاف کر دیا نیہا بیگم اپنی خوشی پر کابو نہ پاتے دانیال صاحب کی آدھیا دھوری بات پر ہی خوشی سے نحال ہونے لگی اے اللہ ترہ شکر ہے اچھا بتائیے کیا آپ کی اعتشام بھائی سے بات ہوئی نیہا دیکھو میری بات سنو دانیال صاحب نے پھر سے اپنی بات کہنا چاہی نیہا بیگم خوشی سے پھولے نہیں سماری تھی اب کور سے دیکھنے لگی شاگفتہ بھین نے ابریش کے لیے کاشان کے رشتے کی بات کی what یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کیا کہا کیا اعتشام بھائی نے بھی اس سلسلے میں آپ سے بات کی نیہا جو ایک پل کو خوش ہوئی تھی اب دکھ سے انہیں آنکھیں میچ گئی نیہا بیگم دیکھیں پریشان ہو نہ ہو اور ویسے بھی شاگفتہ بہن کے ہوتے ہوئے اعتشام صاحب کی کب کوئی چلتی ہے میں نے فیلحال سوچنے سمجھنے کا وقت لیا ہے دانیال صاحب ہرگز نہیں آپ منا کر دیں اور ابریش کا کیا میری بچی وہ بھی کبھی نہیں مانے گی آپ پریشان نہیں ہو میں بھی کبھی ایسا نہیں چاہوں گا نیہا بیگم کو تسلیح دیتے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ٹکا گئے فون پر ہوتی کال نے شاہمیر کے اٹھتے قدم رکی اسکرین پر چمکتا نام شاہمیر کے حلق تک کو کروا کر گیا لیکن پھر کچھ سوچ کر فون کان سے لگایا کہا تھے کب سے کال کر رہی تھی لیکن نہیں تمہیں کہاں پرواہ ہے بے شک کوئی انتظار میں ماری کیوں نہ جائے شٹ آب کیا بکواس کیے جاری ہو کتنی بار کہاں کہ اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو مخالف سمسنے سوانی سی آواز جو اپنی ہی دھن میں کیا کچھ بولی جاری تھی شاہمیر کو تیج دلا گئی تھی جو یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ شاہمیر حسن آفندی جیسے انسان سے بات کر رہی ہے ہر جذبات سے آری انسان اوہ ہیلو میسٹر میر مت بھولو کہ تم منال من نور سے بات کر رہے ہو مخالف نے بھی تڑک کر جواب دیا جسٹ آ جسٹ آ شب تاب ہاں ہاں اوکے نا میر گسا بعد میں کر لینا بھی تم مجھے لینے آ رہے ہو میری گاڑی بھیج بیچ راستے میں خراب ہو گئی ہے آج تو ابرش بھی یونیورسٹی نہیں آئی شاہمیر حسن جو کب سے غصہ دبائے اس کی باتیں سن رہا تھا ایک دم سے اس کی سماس سے دل کو چھو جانے والا نام ٹکر آیا ابرش دھی ماسا بس یہی کہہ پایا کیا کہا تمہاری دوست ابرش آئی مین آج تم اکیلی ہو جی میر صاحب آپ کی ہونی والی بیوی تنہا اس ویران سی جگہ پر آپ کی رہا دیکھ رہی ہیں کہ آپ آئیں اور لے جائیں منال نور جیسی وہ واحد لڑکی تھی جس سے شاہا کسی بھی قسم کی بات کی امید کر سکتا تھا شاہٹ آب اپنی اوقات میں رہو یہ مرتے دم تک نہیں ہوگا اپنی غصے کو کنٹرول کرتے فون بند کر گیا ابرش مائی نیٹیل ڈو تم آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی واو انٹریسٹنگ ایک زہر خندے مسکرہت لی گاڑی واپس فارم ہاؤس کو دوڑا دی ایکچولی اس میں نہ بہت الفاظ ہے نہ بہت مسٹیک مسٹیک سی ہے تو پڑھنے میں مجھے بھی بہت دکت ہو رہی ہے خیر کوئی نہیں پڑھتے ہوں گے ابرش بیٹا ابرش نیہا بیگم ٹرے میں سوپ لیے کمرے میں داخل ہوئے لیکن ابرش کو نہ پا کر پریشان سی ہوئی ابرش جی ماما میں یہاں بالکونی میں ابرش بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں ماما بس ایسے ہی دل اندرز گھبرا رہا تھا تو یہاں آگئی چلو میرا بیٹا اندرہ چلے میں تمہاری لیے تمہارا فیوریٹ چکن سوپ لائی ہوں آپ چلیے میں آتی ہوں ابرش نے میں بھر کر بھر لیا کیوں رو رہی ہوں نیہا بیگم جو پہلے سے ہی پریشان تھی ابرش کو روتا دیکھ کر دل مزید روحانسا ہوا تھا نو ماما سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا ابرش بیٹا ادھر دیکھو اپنی ماما سے بات کر کبھی کچھ غلط مت چھپانا کبھی بھی کچھ بھی ہو تو ضرور بتانا پیشانی پر محبت بھری مہر سبت کرتی خود کے ساتھ لگا گئی جبکہ ابرش کو اپنی جان جاتی دکھائی دی نہ جانے کتنی راز دکھ و تکلیف اپنے دل میں سموئے ہوئے تھی جنہیں چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتی تھی اپنی کمرے میں آتے ہی وارڈروم میں چھپائی ڈرنکس کو نکال کر گلاس میں انڈیلنے لگا ابرش ابرش دنیال خان زور سے ہستا وچھی کا کسی جنونی سے انداز میں نہ جانے کیا کیا پلان کر رہا تھا آج ہر راز آیا ہوگا ہر حقیقت بیان ہوگی آج میں اپنی لیٹل ڈوگ کو اپنی بناوں گا تم صرف میری صرف اور صرف میری شامیر حسن آفندی کی ایک زوردار کہہ کھا لگاتے اپنی جگہ وہ خاص پر منجمیت ہوا تم صرف میری ہو شاہ کی ہاتھ میں ڈرنکس سے بھرا گلاس دبوں سے لگایا ماما بس اور نہیں اور دل نہیں کر رہا نیہا بیگم جو اپریش کو اپنے ہاتھوں سے گرم گرم سپ پلا رہی تھی بیٹا تھوڑا سو اور پی لو نا پلیس اور نہیں اوکے ٹھیک ہے پھر میں تمہارے تھوڑی دیر تک دودھ گرم کر کے لاتی ہوں اوف ماما میں ٹھیک ہو نا بس کریں اپریش برا سا مو بناتی ہوئی معصوم سی بچی ہی لگی تھی ماما کیا میں منال کی طرف چلی جاؤں اپریش نیہا بیگم نے حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھا میری جان کیسی باتیں کر رہی ہو تمہاری طبیت پہلی ہی ٹھیک نہیں ہے تم منال کے گھر جا گھر نہیں بیٹا تم ایسا کرو منال کو یہی بلالو نہیں نو ماما پلیس تھوڑی دن اور اور میں ٹھیک ہوں ویسے بھی گھر سے باہر جاؤں گی تو بہتر محسوس کروں گی نیہا بیگم چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی اور اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اوگے میری جان چلی جانا لیکن اپنا بہت خیال رکھنا میں تمہارے بابا کو کال کرتی ہوں کہ دفتر سے جلدی آ جائے تمہیں چھوڑ آئے نہیں نو ماما نہیں میں خود چلی جاؤں گی نیہا بیگم کو ابریش کا رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا جیسے کچھ کلچ سا ہوں اس کا ہر بات پر انکار کرنا بات بات پر گھبرا جانا انہوں نے اسے بگور دکھا ابریش سب ٹھیک ہے نا ابریش کو اپنے دل میں ایک ٹھی سی اٹھتی محسوس ہوئی جی ماما سب ٹھیک ہے مسئلہ مسکرانہٹ کے ساتھ جواب دیا اوکی بیٹا اللہ کی امان کو کوشش کرنا کہ جلدی واپس آ جاؤ اور اپنے خیال رکھنا میں پلوشا کو دیکھ دوں کیا میں اچھی بیٹی نہیں ہوں یا اللہ بے شک تو بہتر جاننے والا ہے یا اللہ مجھ پر رحم کر بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے میں چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی کہ میں کس وقت سے گزر رہی ہوں یا اللہ مدد کر اللہ سے مدد مانگ دی اپنی ایک نئے امتحان کا سامنا کرنے کیلئے خود کو تیار کرنے لگی تھی ہیلو حمدان کام ہوا جی سر آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہوا وقت تھا کہ چوٹیوں میں گزرتا چلا جا رہا تھا وہ کمرے میں بچے نہیں وہ پریشانی میں دردر تہل رہی تھی دماغ میں بس ایک ہی بات بارگش کر رہی تھی ابرش بیٹا زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی بات ہو اپنے ماں باپ سے مت چھپانا ابھی انہی سوچوں میں مہور تھی کہ جب موبائل پر ہوتی رنگ نے اس کی چلتی قدم روکے قدم بڑھاتی سائٹ ٹیبل سے موبائل تھاما لیکن سکرین پر جگ مگا تانام ہمیشہ کی طرح جان لینے کا کافی تھا کپ کپ آتے ہاتھوں سے فون کان کو لگا تھی کسی نئے حکم کی صادر ہونے پر خوف زردہ سی تھی کیونکہ ہمیشہ ایسی ہی ہوا ایسی ہی تو ہوت ہوا تھا جب جب اس شخص کی قولہ تھی ایک نیا امتحان وہ نئی مسئبت ہوتی ہیلو ایک بہت نرم وہ آہستہ سی آواز سمات سے ٹکرائیں جی ہاں تمہیں پتہ ہیں تمہارا یہ ڈر وہ خوف شامل حسن آفندی کو کتنا پسند ہے ایک زوردار کہہ کہاں لگا دیں جسے اپنی جیت کا پیغام دیا ایسی جیت جو اس معصوم کا ہمیشہ تقلیف دیتی تھی اسی بات پر لرزا تاری کرتی تھی مس ابریج دنیال خان اگلے دس منٹ میں تم مجھے اپنے گھر کے باہر ملو نو آپ نے پانچ بجے شاٹا جس شاٹا میں نے کہا تھا کیا کہا ہے جس لی اب جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے پانچ منٹ میں تم میرے سامنے ہو ابریج جو اس کی سسکی دبائیے پاس سن رہی تھی اب لفظوں کی تاب نہ لاتے ہوئے رونے لگی دنیال صاحب کچھ وقت میں آپ کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہے آپ ابھی نہیں جا سکتی اوکی لیکن میٹنگ میٹنگ کس کی ساتھ ہے اور کسی میٹنگ کیسی میٹنگ دنیال خان جو اپنے آفیس میں بیٹھے واپس گھر کو جانے کی تیاری کر رہے تھے سامنے کھڑے شخص کی بات پر کچھ حیران ہوئے حمدان لیکن ابھی گھر کے لیے نکل نہیں والا تھا جی سر لیکن اوکے ٹھیک ہے ٹائم کتنا ہے دنیال صاحب نکل آئی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے سوال گیا سر بس اگلے بیس منٹ میں کانفرنس روم میں ملاقات ہوگی اوکے دنیال صاحب نے دھیمہ سا مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیا دنیال صاحب جو ایک بہت باروب اور تحمل مزاج انسان تھے کسی شخص کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے تھے مزید سو کچھ سوال نہ کرتے دوبارہ سے پاس پڑی فائلز میں مصروف ہو گئے لڑکڑاتی ڈرتی سملتی اور اپنی چھوٹی چھوٹے قدم اٹھاتی شاہمیر کو اپنے سامنے ساتھی دکھائی دی واو اس کے بھرپور سراپے پر نظر ٹھہر سی گئی سیہا گھٹنوں تکہ دی کمیز وہ سیہا رنگ کی کیپری ساتھ ہم رنگ ڈپٹے میں وہ مزید خوبصورت لگ رہی دی ایک پل میں گاڑی سے نکلتے سے بگو اور دیکھنے لگا جو اب اس سے چند فاصلے پر ہی کھڑی دی مائنیڈل ڈو اس ماسوم لڑکی کو ایک چھٹکے سے اس کے ساتھ کھیشتے گاڑی کے ساتھ لگا گیا عبرش کو اپنی جان جاتی دکھائی دی ماما وہ جو کب سے ڈری سے ہمیر رونے سے اپنی جان پر ظلم کر رہی تھی شاہمیر کو تیش دل آ گئی اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت اس کی نازو بازو پر گارنے لگا ایک سسکی لے گئی درد ہو رہا ہے میری جان کو ہاں بولو درد ہو رہا ہے نو اور مزید اپنی رکسار کو بھگونے لگی کیا نہیں ہو رہا سوالیا نظروں سے دیکھنے لگا نو ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو دبوش دیں اپنی انگلیاں گارنے لگا میں شاہمیر آفندی نہ سننے کا دی نہیں تمہیں کب سمجھ آئے گی اپنے ہاتھ کی مزید گرفت مضبوط کی کہ وہ درد سے چکوٹی اب اب درد ہو رہا ہے بولو جواب دو جی ایک فلنج شکاف کہے کہاں گنجا گوڈ ویری گوڈ اسی طرح اسی طرح یہاں پر یہاں مجھے بھی ہو درد ہوتا ہے اس کے نرم منازک ہاتھوں کو اپنی دل کے مقام پر رکھے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں واضح کرنے لگا درد ہوتا ہے جب جب تم ہی ناںکھوں پر ظلم کرتی ہو ایک نظر بگور دیکھیں جھگتے میں باری باری اپنا لمس اس کی بھیگی آگوں پر چھوڑنے لگا تمہاری آسوں میرے دل پر کسی ایسٹ کی طرح گرتے ہیں کیوں کرتی ہو ایسے کیوں میں شاہمیر حسن آفندی اپنی لیٹل ڈو سے بہت محبت کرتا ہوں محبت کا جہاں سے موئے ایک پل کو انسان بالکل شاہمیر آفندی نہیں لگا تھا کیا کیا میری لیٹل ڈو وہ مجھ سے محبت کرتی ہے سوالیاں نظروں سے عبریش کو دیکھنے لگا جو اب رو تو نہیں رہی تھی لیکن خوف سے سمٹی اسے سہارے کھڑی تھی اس کا جواب نہ پہتے ایک دم سے بالوں پر گرفت مضبوط کی بولو کوئی جواب نہ ملنے پر ایک نظر ایک طرف کا دروازہ کھول کر اسے اندر پھینک چکا تھا خود دوسری جانب کا دروازہ کھولے ڈرائنگ سیٹ پر سمال گیا تھا شاہ گسے میں رش ڈرائب کرتا پاس بیٹی معصوم سی عبریش کے ڈر کو مزید ہما دے رہا تھا جس کی جان اس وقت بالکل کسی چڑیا کیسی جتنی لگ رہی تھی بے بس کمزور ٹیری سہمی سامنے کے جانب دیکھتی اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہی تھی شاہ نے بمشکل گسے پر قابو پاتے پاس بیٹی عبریش دنیال کو اپنی نظروں کے حسار میں لیے مخاطب گیا تمہیں پتا ہے تمہیں اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو میرے جذبات وہ احساسات پر بجلے کی مانن برس رہی ہو ایک ہاتھ بڑا تھا اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو چھونے لگا تمہیں پتا ہے تمہاری آنکھیں مجھے ان میں ڈوبنے پر مجبور کرتی ہیں لیکن تمہیں پھر بھی رحم نہیں آتا جو ان آنکھوں پر ظلم کرتی پیشانی پر آئے بالوں کو انگلی پر رول کر کے ایک دم سے کھیچا بولو کیوں آخر کیوں ظلم کرتی ہو بولو جواب دو اتنا سکت تھا اس کا لہ جا کہ اس کی سسکی نکلی دری سمٹی سفید لٹھے کی مانی لگ رہی تھی جسے جسم کا سارا خون نچوڑ گیا ہو اس کی اس حالت کو دیکھتے گاڑی کی سپیٹ کو پھر سے بڑھا گیا میں اپنی چیک کو گلہ دباتی اپنے نازک ہاتھ کو مو پر رکھ گئی ماما ماں کو پکارتی با آواز رونے لگی اس شخص کا چہرہ گستے سے سرکنگارہ ہو گیا تھا ایک دم سے گاڑی کی سائٹ پر لگائی اب بولو بتاؤ کیا بات ہے کیوں رو رہی لہجہ بہت نرم تھا اس کے چہرے پر پوچھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اب بولو کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو ڈر لگ رہا ہے کیا بہت محبت وہ شفت سے اس کا ہمدرد بننا چاہاں جس سے ایک پل کو وہ بھی دھوکہ کھا گئی پلیس مجھے گھر جانا ہے گھر جانا ہے پلیس مجھے گھر لے جائیے روتے سے سکتے بچوں کی طرح التجا کرنے لگی گھر جانا ہے شامی نے پھر سے محبت سے پچھا جی ایک دم حسوس آف کرتے باور کروایا گھر جانا ہے شامی نے اس قدر زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اس کا ہاتھ دبایا کہ وہ چیک اٹھی ممہ شپ بلکل چپ کیا کہہ رہی تھی گھر جانا ہے تمہیں اتنی جرت پھر سے ہاتھ میں پکڑا ہاتھ دبایا کہ اسے ایک دم کو لگا کہ اس کا ہاتھ اب کام کرنے کے لائق نہیں رہا خبردار خبردار جو آج کے بعد اسی کوئی بھی بکواس کی ایک دم سے آگے ہوتی اس کے ماسوم نازک سے چہرے کو ہاتھ میں لئے دبوچا تم جانتی ہو جانتی بھی ہو کہ میں شاہمیر حسن آفندی کیا 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 کر سکتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ پھر سے بھول گئی ہوں ایک ڈوز اور دینی پڑی گی نو ہاتھ چھوڑ جوڑ دی اس کے آنگے جھک گئی نو پلیز نو یہ چیز گوڑ ویری گوڑ ایسی ہی ایسی ہی رہا کرو ایک دم سے اس کو کھیچتا خود پر گرا گیا اب بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا اس کو اپنی نظروں کی حسار مینی ہے بھگوڑ دیکھنے لگا بتاؤ سوالیاں نظروں سے دیکھا تمہیں پتا ہے مجھے آنگے کیسی پسند ہیں بلکل ایسی آنگے ہوتے ہوئے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھیں میں جب جب ان میں دیکھتا ہوں تو ڈوپنے لگتا ہوں اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت کمر پر محسوس کرتی وہ خود میں سب مٹنے لگی تمہیں پتا ہے تمہاری آنکھوں کا گری رنگ پھر ان پر بچھی سیاں پلکے واللہ مجھے بہتنے پر مجبور کرتی ہے اس پر جھکتا مزید قریب ہوا لیکن وہ چہرہ موڑ گئی وہ جان کو تیش دلانے کے لئے کافی تائی چھٹکے سے اس کے بالوں کو مٹوئی میں لیے چہرہ اپنی جانب کیا یہ کیا حرکت تھی کفیف نظروں سے دیکھتا پھر سے قریب ہوا اس کی سلکتی سانسیں اس کے چہرے کو زلسا رہی تھی تم میں کیا کہہ رہا تھا مجھے آنکھیں کیسی پسند ہیں اسے سوالیاں نظروں سے دیکھتا پوچھتا بتاؤ نہ کوئی جواب نہ ملتے بالک پر گرفت میں ثبوت کی آہ اسے سکتی لیتی پھر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے شھ اس پر جھکتا اس کے بہتے آنسو کو چننے لگا اسے بگور دیکھا جگلا بھی سرکھ ہو رہی تھی جسے جسم کا سارا خون چہرے پر اکھٹا ہو گیا ہو اگدم سے اس کی چوڑی سینے پر اپنے نازو خات رکھتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی پلیس مجھے جانے دیں گھر جانے دیں پلیس جب دور نہ ہو سکی تو اپنے ہاتھوں کو اس کے آنکھے جوڑ گئی مجھے جانے دیں لہجے میں واضح ہلتجا دی ہائے میری کم سینہ سینہ کو گھر جانا ہے اوف مجھے بھی گھر ہی جانا ہے ہمارے گھر صرف ہمارے جہاں تم اور میں ہوں گے نو چھوڑیے مجھے چھوڑیے اگلے ہی لمحے اس کی ٹوٹے پھٹے الفاظوں کو خود میں قید کر چکا تھا اس کی ساس سے اپنی ساسوں میں اتارنے لگا ابریج دانیال جو اس کھٹیا جسارت کیلئے تیار نہ تھی اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے اس کو خود سے دور کرنے لگی کور پر گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے ساتھ لگا گیا ایک نظر اس کو دیکھتے اس کے سراپے کو دیکھیں خود سے جدا کر گیا اب بولو کہاں جانا ہے وہ جو پہلی گستا کی پریس عمل نہ سکی تھی مزید اپنی جان پر ظلم نہیں کروا سکتی تھی اتنی بھاری ہوتی ساسوں اور آکھوں میں لیے آسو سے اسے دیکھنے لگی مِسَبْرِج دانیال تم صرف اور صرف میری ہو صرف میری اور اس کا ثبوت تمہیں میں بہت چل دوں گا اگدم سے اسے خود پر گراتے باور کر چکا تھا تم مِسَبْرِج دانیال خان میں کیا کہہ رہا تھا ہاں تم صرف میری ہو اگدم سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لیتے اس کے چہرے کو اوپر کی آنکھوں میں آنکھیں گارنے لگا آن سے صرف تم میری ہوگی صرف میری شاہمیر کی میں جیسے چاہوں گا ویسے رکھوں گا چاہا دل توڑوں دل چاہا توڑ دوں دل چاہا جوڑ لو افلنا صرف میری مرضی ہوگی صرف شاہ کی مرضی ہوگی صرف میرا حق ہوگا آج شام کو ہمارا نکاح ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام ہے جسے مکمل کرنا میں مر جاؤں گی نو نہیں میں نہیں جو سر نفی میں ہلاتی اب بھیجکیوں سے رونے لگی میں نہیں مرنے دیتا ایک پر ضرور کہہ کہا لگا تھے کسی وحشی جانور کی ماندین اس کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا ویسے مائی لیٹل دیو یہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا ایک نظر اس کو دیکھیں ایک طرف کی مسکراہت اچھال دیا اچانک سے اس کی گرفت کمزور پھوتی دیکھ کر وہ ایک دم پیچھے ہو کر ہوئی پلیز پلیز ایسا مت کریں التجا کرتی اس کے ہاں کے ہاتھ جوڑ گئی ایک دم قریب ہوتا ایک ہاتھ کی انگلی اپنے گول کرتے ہوتو پر جمع گیا جانی من مجھے لگتا ہے کہ تم بھی مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی اسی لئے بار بار اسی باتیں کر کے مجھے گستیاکیا کرنے پر مجبور کر دیو لیکن بس آن شام تک کا انتظار کر لو ایک ونگ کرتا ایک دم کو پیچھے ہوا تھا اور ابریش کو لگا کے وہ اگلی سانس ہی نہیں لے پائے گی آگے کو بڑھائی اور چند منٹ بعد ہی ایک پارکنگ ایریا میں لا کر روکی ہیلو اٹھو سو تو نہیں گئی ایک نظر کے سر اس پر ڈالے ہاتھ بڑھاتے کنفرم کرنے لگا چلو اٹھو ابریش ایک دم سے سیدھی ہوتے سامنے دیکھنے لگی ایک منٹ بھی نہ لگا تھا اسے وہ جگہ کو پہچاننے میں یہ یہاں کیوں لائے ہیں چلو بتاتا ہوں وہ اپنی طرف کا دروازہ کھلتے قدم اس کی جانب بڑھائے جو ابھی بھی سمٹی اندر ہی بیٹھی تھی اس کی جانب کا دروازہ کھلے کی جھٹکے سے بہا نکالا جو بھی نہ سمبلے اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا لگی اب خود چلو گی یا مجھے واہوں میں لینا ہوگا شوق ہوتا اس کے قریب ہوا نو مائنی تیل دو اندر چلو ہاتھ کی اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا جب آپ جو اب ایک نظر اس پر ڈالتی سامنے اس جگہ کو بگوار دیکھنے لگی جا اس کے باپ کام کرتا تھا جو اس کے باپ کا آفس تھا کیوں لائے آپ یہاں نو ایک دم پیچھے کو ہوئی جب وہ ایک دم آگے ہوتا اپنے لب گول کرتا اس پر انگلی جم آ گیا چپ اور ایک دم سے اس کو باہوں میں اٹھائے قدم اندر کو بڑھائے اتاریے مجھے پلیس گارڈز نے ایک نظر اس پر ڈالی جب اس نے اس کی جانب ایک کارٹ کیا جی سر سرگارڈ نے بینا کوئی سوال کیے سے بارہ اپ انسان کو اندر جانے دیا حمدان کتنی دیر ہے دنیال صاحب جو چلتے قدم لیتے باہر کی جانی بڑھ رہے تھے اپنے مینجر حمدان نیازی سے پوچھنے لگے سر بس چلیے آئیے حمدان نے ہاتھ کی اشارت سے نیا کے ہونی کو اشارہ کیا ایک بڑی سکمبرے میں اسے لاکر کھڑا گیا وہ جب نیچے اترے گول گول گھن دی اس جگہ کو دیکھنے لگی جیسے کوئی میٹنگ روم ہو ایک بڑی سی ٹیبل جس کے گرد ترتیب سے کرسیاں لگائی گئی تھی سامنے ایک جانی پروچیکٹر لگایا تھا آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں گوڈ کوئیشن کیوں لائے ہوں یہ ابھی پتا چل جائے گا چہرے پر کمین کی سجائے سے بکور دیکھا ویسے تم ابھی مجھے کسی ظالم حسینہ سے کم نہیں لگ رہی ہو اس کے بھرپور سرابے کو خود میں سموئے ایک چھٹکے سے بیک وال کو لگا گیا ماما ابریش بینا ڈرے رونے لگی اس کی یہ حالت دیکھتے اپنے لب اس کے رکھ سہار پر رکھتے بہتو آسو چننے لگا ایک ہاتھ اس کی کمر پر مضبوط کی ہے اس کے کندوں پر بکھرے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا لیکن دوسری جانب کسی پر یہ عمل خود پر کسی پہاڑ کی طرح گرتا محسوس ہوا ابریش اپنی لڑکڑاتی آواز سے بمشکل دنیال خان یہی ادا کر سکے تھے دنیال صاحب لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ زمین بوس ہوتے چلے گئے تھے سر پاس کھڑا حمدان نے آزے ایک ہاتھ میں انہیں سہارہ دیتا دوسری جانب سامنے شامیر کی بڑتی گستا کی اوپر سارہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا شامیر سر حمدان نے کپ کپاتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلایا شامیر سر دنیال صاحب شامیر جو کپ سے اپریش پر جھکا چھوٹی چھوٹی موٹی گستا کیا کر رہا تھا خود کو پکارے جانے پر تل ملا ہی گیا تھا ایک جھٹکے سے اس ناز اکلی کو چھوڑتے لمبے لمبے ڈھک پرتا حمدان نیازی کو گردن سے پکڑتا دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا ہاں اب بول کمینے کیا بول رہا ہے حمدان کو جیسے اپنی ساتھ سے رکھتی محسوس ہوئی ہاتھ جوڑتے معافی مانگتے لگا سر دنیال صاحب ایک نظر دنیال پر ڈالتے جو صدمی کی سی حالت میں نیم وہ بے ہوش سے فرج پر پڑے تھے مر نہیں گیا ہے تمہارا سر دنیال ایک زوردار کہکہ لگا تھے اسے چھوڑتا دور پھیک چکا تھا دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے حمدان نیازی پر دھار دال سامنے دیوار سے لگی اب رشکی جانی بڑھ گیا اوہ مائلی ٹیلیو دیکھو دیکھو تمہارے بابا تمہارے بابا کو کیا ہو گیا ہے اس کے بالوں کو اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لیے تھے اس کا چہرہ بے بس باب کے سامنے کیا دیکھو دیکھو اپنے باب کو بیچارے کی کیا حالت ہو گئی ہیں وہ جو کسی مجسمی کی مانین جاہا تھی وہیں کھڑی اپنی کھاری کھانیاں کو اسے سب دیکھ رہی تھی جیسے سب ختم ہو گیا ہوں مان یقین بھروسہ جیسے سب مر گیا ہوں جیسے امتیان ختم ہو گیا ہوں اور نتیجے میں اسے سولی پر لٹکا دیے جانے کا فرمان جاری ہونا ہو ایک درد بھری نکاح لیے شاہ کو دیکھ کر دوسری لمبے اپنے نرم و نہاز اکھاتوں سے اپنے بالوں کو چھڑوانا چاہا درندے ہو تم انسان کہلانے کے لائق نہیں کیا کہا ہاں پھر سے کہو میر جو اس کے اتنے سے کہنے پر دنگ رہ گیا تھا ایک دم سے زور زور سے ہستا اس کی سلکی وہ ملائم بالوں پر گرفت مضبوط کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر ایک چھاپ چھوڑتا اسے دور چھٹک چکا تھا میں میں وحشی میں درندہ قدم بڑھاتے اس پر کلائی سے پکڑے دنیال صاحب کی قدموں میں لا کر پھکا میں وحشی ہوں میں ایک ٹانگ پر جھک کر بیٹھتے وہ اس افسوس درم پھری نظروں سے دیکھنے لگا لیکن اس معصوم کی نظریں اپنی ہی کب آتی تھی اس نے نظر بھر کر کبھی دیکھا ہی کب تھا ایک نظر دنیال صاحب پر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے پڑی میز سنگ وارٹر بوٹل یہ ابریش کے جانے بڑھا دی یہ لو اپنے باپ کو خوش ملا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ڈرامے مزید دیکھو پکڑو ایک گرج دار آواز سے دھارا لیکن جیسے اسے تو پرواہی نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے خود کے مخالف جاتا دیکھ کر ایک ہی جھٹکے سے بوٹل کھولے سامنے پڑے دنیال پر انڈیل دی وہ جو بے حسود پڑے تھے تھوڑے سی قسمس آئے بابا جان ابریش اپنے باپ کو دیکھتے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے روتے انہیں پکارنے لگی بابا جانی اٹھئے نا ابریش دنیال صاحب مشکل سے اتنا ہی کہہ پائے لیکن ان کے آنکھوں میں کئی سوال تو اپنی بیٹی کے لیے اپنے باپ کی مندی مندی ٹوٹی پھٹی آواز کو سنتے ہی تڑا پھٹی جی بابا جانی میں یہی ہوں دیکھئے آپ کی ابریش آپ کی بیٹی یہی ہے دنیال صاحب کے سامنے ایک دم سے پیچھ لیں لمحے کسی فلم کی طرح چلنے لگیں نہیں نہیں وہ ایک دم سے ابریش کے نرم و نازک ہاتھوں کو دور جھٹکتے کچھ سے دور کرنے لگیں کھڑے میں بابا جان پلیز نو نو بابا جانی میں آپ کی ابریش بابا پلیز بابا ابریش مر جائے گی بابا جانی ابریش مر رہی ہے آپ کی بے رکھی نفرت نہیں برداشت کر سکتی دنیال صاحب نے ایک جھٹکے سے سے خود سے دور کیا جو انہیں بازوں سے تھامے کھڑی تھی کسی بچی کی طرح بلک رہی تھی ایک دم لڑ کھڑا کر زمین بوس ہوتی اپنی چہرے کو اپنی خوبصورت ملائم ہاتھوں میں لئے رونے لگی پاس کھڑا شخص جو کب سے یہ کاروائی دیکھ رہا تھا اب نیچے جھکتا بریش کی چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے چکا تھا دنیال صاحب جو کب سے خود کو سمالے کھڑے تھے اب مزید برداشت نہ کرتے بڑے بڑے ڈھگ بھرتے باہر کو بڑھنے لگے ہیلو میسٹر دنیال اپنے پیچھے سے بارو پہ تنسیہ کہہ گئے سی آواز سنائی سنتے ہی دنیال صاحب کے اگلے قدم ہوا میں ہی رک گئے دنیال صاحب کہاں کہاں جا رہے ہیں ابھی تو حساب کتاب رہتے ہیں ایک جھٹکی سے نیچے بیٹھی اب بریش کو کھیچتے خود کے سامنے کھڑا گیا مائنی ٹرڈو اپنے بابا کو نہیں بتاؤ گی ہماری رشتے کے بارے میں چلو میں بتاتا ہوں وہ شخص جو کب سے زبط کیے کھڑا تھا اپنی بیوسی اپنی عزت اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ گئے کیا کچھ نہیں تھا ان کے آگوں میں اگدم سے الٹے قدم لیتے شاہ کو گریبان سے جا پکڑا بول اب بول کون سا رشتہ ہے بول کیا بکواس کرنا ہے اس وقت ہاں بتاتا ہوں ایک کمینی مسکراہت کے ساتھ سستا ہوں بتا رہا ہوں جلدی سے کس بات کی ہے جلدی کس بات کی ہے حوصلہ شاہ جو بزاہے تو ہس رہا تھا لیکن اندر ایک لامہ ابل رہا تھا کیوہ بریش ایک نظر اس پر ڈالے سامنے لگی اسکرین کو ریموٹ کی مدد سے آن کیا سامنے کا منظر دیکھتے جہاں بریش دنیال خان کا ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا وہی دنیال صاحب کو بھی اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی مان بھروسہ یقین کیا کچھ نہیں تھا جو ایک پل میں راک ہوا تھا یہ سچ نہیں ہے میں نہیں پلیز اسکرین پر چلتی تصاویر وہ میسیج جو کسی کو بھی شاہویر اور ابلش کے ریلیشن کے بارے میں واضح کرنے کو کافی تھے اپنے بابا کو پکارتے وہ بے بس ہوتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کھرے پان سے پکڑا گھٹیا انسان تمہیں گھٹیا انسان ہو میری زندگی برباد کرتی اس کو جھنجورتی چلا رہی تھی بولو بولو بتاؤ میرے بابا کو بتاؤ یہ میں نہیں ہوں بتاؤ نہیں تو کیا کیا نہیں تو بولو مائی لیٹل ڈو اب ابلشی دردر نظر گھماتی چلا رہی تھی نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی شامیر جو کب سے خاموش کڑا اس کی چھوٹی چھوٹی کاروائی پر لفت اندوز ہو رہا تھا ایک زوردار کہہ کھا لگاتے اسے کلائیوں سے تھامتے جھٹک چکا تھا کیا جانی شاہ کیوں جھوٹ پوڑ رہی ہو یہ کیا یہ سب چھوٹ نظر آ رہا ہے جھوٹ ہے یہ سکرین پر چلتے میسیجز تمہاری نہیں دیکھو ہم نے تو بچوں کے نام بھی ڈیسائٹ کر لیے تھے ایک ونک دیتا گھٹیا مسکرہ دنیال صاحب کی طرف اچھانی سکرین پر چلتے میسیج کو ایک ہی لمحے کیلئے پوسٹ کیا جسے پڑھ کر عبریش کا دل دھڑک اٹھا تھا بولو نا شاہ جانی شاہ کیا یہ سب چھوٹ ہے بولو کیا یہ تصاویر میں تم نہیں ہو نو اپنی کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چلنا اٹھیں نو یہ چھوٹ ہے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھتی ان کی جانب قدم بڑھا دیئے بابا یہ چھوٹ ہے بابا یہ میں نا اس سے پہلے کہ عبریش دنیال صاحب کو کچھ کہتی ایک سوردار تھپڑ اس نے اپنی باقی کے الفاظ وہیں تم توڑ دیا میں دنیال خان آج سے اور ابھی سے اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ تم میری بیٹی آج سے تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے میری کوئی بیٹی نہیں نو بابا پلیز نو بابا عبریش مر جائے گی مر جائے ایک نظر اس پر ڈالتے انٹے قدم دیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے سو آپ کو یہ نوبل کیسا لگ رہا ہے مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتانا ہاں الفاظ تھوڑے ادھر ادھر ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے پڑھ رہی ہو بس آپ سنتے لینا اور کمینٹس کر کے بتانا کہ نوبل کیسا لگ رہا ہے سو آپ نے بہت خیار رکھنا ازا حافظ